اعوذ باللہ و نشیط و نظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کو صدر جواد احمد کا موضبانہ سلام ناظرین اکرام آج ہم موجود ہیں پاکستان کے شمال میں ایک انتہائی حسین و جنیل وادی سکردو میں اور اسکردو دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں دریا، سبزہ، سہرہ اور برف کے تمام ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں یہ بہت ایک خوبصورت علاقہ ہے اس میں تئی جھیلیں ہیں درائی سندھ بہرہ ہوتا ہے اور بھی بہت خوبصورت جگہ ہیں تو آئیے سکردو کی سہر پہ جلیں موسیقی یہ دیکھیں جی اپر کچورا لیک سکردو جو ہے اس کو جب آپ جاتے ہیں تو وہ اس طرح پکڑنڈیوں کے اندر سے کچورا گاؤں کے اندر سے گزر کے جاتا ہے اور ناقابلیں یقین حد تک خوبصورت ہے اپر کچورا چونکہ تعمیرات منا ہے اس پہ تو اس کے بالکل اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ارد گرد یہ کافی ہوتل آپ کو جس طرح یہ ٹین چھت والا نظر آ رہا ہے کافی مل جاتے ہیں اور مناسب قیمت پر مل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ غازی ہوتل ہے اور نیچے والے کمرے دو ہزار کے ہیں سینڈرڈ اور دیلکس جو ہیں وہ تین ہزار کے ہیں پانی اویلیبل ہے کھانا اویلیبل ہے چائے اویلیبل ہے اور یہ بلکل اپر کچورا لے کے اوپر ہے وائ فائی کی سولت دیا اور یہ دیکھیں یہ درختوں میں سے چھن چھن کراتی ہوئی ابھی آپ کو جھیل جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو گئی ہے اور یہ سیڈیاں جا رہی ہیں اور یہ سیڈیاں جو ہیں آپ کو بلکل جھیل کنارے تک لے جائیں گی یہ ایک اور ہوتل ہے لیک گیسٹ ہاؤس جو کہ سب سے جھیل کے نزدیک ترین جو کہہ سکتے ہیں آپ وہ یہی والا ہے فشنگ راڈ بھی اویلیبل ہے اگر آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں کی امدان دستیاد ہے اس ہوتل میں لیک ویو گیسٹ ہاؤس یہ دیکھیں آپ لیک ویو گیسٹ ہاؤس جو ہے یہ جھیل سے نزدیک ترین ہے اور اس کا جو رنٹ ہے وہ پانچ ہزار روپے ایک رات کا ایک امرے کا لیکن اس میں میٹریس جو ہیں وہ فری ہیں مطلب اگر آپ چار پانچ بندے بھی آ جاتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ لی جی 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 آپ پر کچورا لیک کچورا گاؤں سکر دو بہت خوبصورت ناقابل یقین حد تک خوبصورت یہ جو ہے اور یہ اس سے اب بھی آگے بھی ہے ابھی ہم جائیں گے وہاں بھی اس کی جھیل کی تیہ دے سکتے ہیں کس قدر شفاف اور خوبصورت ہے یہ بلکل کلیر مانی ہے چاہ بات ہے زبر بس تو وہ کونے میں جہاں یہ جھیل ختم ہو رہی ہے اس سے اوپر ان کا گاؤں بیا ستپارہ جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ یہ ستپارہ لگتا تھا یہ ستپارہ ایک قدرتی جھیل ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت گہری ہے اس میں اردگرد کے چشمیں اور دیوسائی سے آتا پانی مل کے یہ جھیل بناتے ہیں اب انہوں نے چھوٹا سا ایک وہ ڈیم بھی بنا دیا ہے اس کے اختتام پر اور اس کے دامن میں بلکل یہ جزیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب یہ بادلوں کا رنگ اس پر منقص ہوتا ہے تو کبھی یہ نیلی ہیل ہو جاتی ہے کبھی ہری ہو جاتی ہے اور ایک دل خریب اس کا منظر ہے بہت خوبصورت کی تھیل ہے اور زندگی میں ایک دفعہ آنے کے طریقے قابل ہے کم از کم یہ دیکھئے اب آپ کو جو شنریلا لیک ہے اس کی ہلکی سی جھلک یہاں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہم درات فرصہ اوپر کھڑے ہیں اب ہم اس کے نزدیک جائیں گے تو وہ واضح ہو جائے گی لیکن اوپر سے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ وہ ریزورٹس ہیں جس کی آپ نے بہت تصویریں دیکھی ہوں گی کیلنڈرز وغیرہ میں اور اگر ادھر اور یہ جھیل ہے دل کی شکل والی اور پیچھے وہ ساری سندھ اس کے آس پاس جو ہے نا شنگریلا کے شنگریلا ریزورٹ کے علاوہ کافی ہوتیلز بن چکی ہیں لیکن میں سے ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور راستے میں بھی جو ہے نا بہت ہوتیلز آتے ہیں اور وہ کرا جو ہے وہ پھر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ ہوتیل کس طرح کیا فیسیلیٹیز کس طرح کیا دو ہزار سے لے کر دس ہزار تک جائے گا رہے ہیں یہ ہے مشہور زمانہ لور کچورا یا شنگریلا جھیل یہ اس کے ہنیمون ہٹس ہیں اور آگے چلتے جائیں تو اس کا یہ وہ پگوڑا نما ریسٹوران ہے جو آپ نے بہت دھوہ دیکھا ہوگا یہاں پھر آرمی کا علاقہ حلوہ جاتا ہے اور یہ پھر ان کے کمرے ہیں بہت شفاف جھیل ہے ادھر ادھر کے چشموں کو بگڑے اسلم نے ٹیلر کر کے اس کا پانی جو ہے اس طرح کیا کہ یہ دل کی شکل میں آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ ایک دل کی شکل کی چیل لگتی ہے آپ کو اور یہ میں آپ کو قریب سے دکھاؤں کہ اس کی تہہ میں یہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سپنڈے اور ساری چیزیں بہت سوزرہ چیل رہے ہیں بوٹنگ تستیاب ہے ایک بہت دل فریم نظارہ ہے اگر آپ سوزرہ چیل رہے ہیں تو آپ سوزرہ چیل رہے ہیں اس کی انٹریٹ پیوز ہے اور یہ جو ہریمون ہٹس ہیں اور یہ جو آگے اس کے رومز ہیں یہ بہت مہنگے ہیں یہ پچیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار روپے پر ڈے کے حساب سے جائے ہیں سکردو شہر سے قریب 45 منٹ کی ڈرائی پر شگر شہر میں یہ شگر فورٹ واقعہ ہے جو اب سرینہ شگر فورٹ بھی کہلاتا ہے اسے آگا خان فاؤنڈیشن نے بڑی مہارت سے اثر نوہ تعمیر کیا ہے اور یہ سنویں بلکہ سترویں صدی میں اماچہ خاندان ایک ڈائنسٹی تھی پوری اس کے راجہ نے یہ تعمیر کیا تھا اور بنیادی طور پر اصل کی راجہ وہ تو اوپر ہے لیکن یہ بھی انہی کے ذریعے استعمال تھا اور اس کو بہت انہوں نے مہارت اور خوبصورتی سے آگا خان فاؤنڈیشن نے رینویٹ کیا ہے اور اس میں بہت ساری تاریخی چیزیں ہیں تو ناظرین اکرام آج ہم آپ کو لے گے چلے سکردو جہاں ہم نے اپر کچورا سوک نالا لور کچورا جیسے شنگریلا جھیل بھی کہتے ہیں ستپارا جھیل اور شگر کی سارکی یہ بہت حسین و جمیل علاقے ہیں آپ ضرور ان علاقے میں جائیے اور باری تعالی کی حمد کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا خدا حافظ